کرنٹیننٹ کی سگرین پر اس وقت یہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہیں کیونکہ آج ایک بار پھر مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا تھا فول بینچ کاضی فائز عیسیٰ جیف جسٹس آف پاکستان کی سبرائی میں بیٹھا سپریم کورٹ کے تمام جڈیز تیرہ جڈیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں اویلیبل ہیں سبھی بیٹھے اور ایک بار پھر سرمان اکرم راجہ کے دلائل ہوئے تقریبا ایک گھنٹہ سے اوپر اور اسی طرح جو فیصل صدیقی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل ان کے بھی دلائل ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی سے ان کی مخصوص نشست بنتی ہے یعنی کہ جو ریزرف سیٹے ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبہ اسمبلیوں میں ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں وہ یہ خواتین ہیں جو اس وقت ہم آپ کو اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو سیٹیں جو ملنی تھی وہ پی ٹی آئی کو اور دیگر جماعتوں کو پیپرس پارٹی کو نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو دی گئیں لہذا ان سے یہ واپس انہیں دی جائیں جو کہ ان کا حق ہے یہ مناظر ہم آپ کو خصوصی طور پر سپریم قرار پاکستان سے دکھا رہے ہیں جہاں پر جو وقلہ حضرات ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہاں پر موجود ہیں ایک سانی دے ہے پولیس کے ہوں یا صحافی حضرات ہوں سب ہی یہاں پر تندہی کے ساتھ اپنی جوٹی انچام دے رہے ہیں اور ایک گرم دن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ اب یہاں پر آ چکے ہیں اور سینیٹر فیصل جاوید بھی یہاں پر ہیں وہاں سے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں سلمان اکرم راجہ یہاں سے روانہ راجہ صاحب کیا کہیں گے آج کے سمات میں کیا کچھ ہوا کہاں حکم جاری کیا گیا ہے ذرا عمام جانا چاہتے ہیں یہ حکم کوئی جاری نہیں ہوا ابھی پیس چل رہی ہے کل الیکشن سمیشن نہیں ہے نمی بات نہیں کر سکتا نمی بات نہیں کر سکتا ابھی سمات چل رہی ہے سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا آپ نے سنا فیصل صدیقی یہ وہ دوسرے کیس ہیں دوسرے وکیل ہیں جو سنی اتحاد کانسل کے وکیل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو فیصل صدیقی جو کہ روسترم پر دلائل دے رہے تھے تقریبا ایک لمبہ چوڑے انہوں نے دلائل دی ایک کو آٹھ سے دس گھنٹے اگر ٹوٹل ان کے دلائل نکالے جائیں تو بنتے ہیں آپ ای ٹی آئے کی یہ جو خواتین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سینیٹر فیصل جاوید کامل شوزب اور دیگر لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور آج کی سماعت کنکلوڈ ہو گئی ہے جیسے اس کا عزی فائزی صاحب کل دوبارہ سے بیٹھے گا بینچون کی سبراہی میں اور ایک بار پھر سے اس کیس کی سماعت ہوگی یہ بناظر آپ کو سپریم کورو پاکستان سے باہر آستے کارے ہیں جہاں پر سینیٹر فیصل جاوید جو ہیں وہ خواتین عراقین کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر میڈیا کے ایک بہت بڑی تعداد ہے میڈیا کی نظریں ہیں کہ خواتین کو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی واپس ملتی ہیں یا نہیں اگر یہ خواتین کو پی ٹی آئی کو واپس ملتی ہیں اگر یہ نشستیں تو اس صورت میں یہ بہت بڑا سیٹ پیک ہوگا گورنمنٹ کے لیے کیونکہ جو اپولیشن ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ تگری ہو جائے گی یہ مناظر ہم آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راز دکھا رہے ہیں جہاں پر آج ایک بار پھر مخصوص نشستوں کی پی ٹی آئی کی اپیلوں کے اوپر سمات ہوئی